مان لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کا برک میسنری کا کام کروا لیا ہے اور ہو سکتا ہو وہ کوئی بھی وال ہو آپ کے ٹیرس کا پیرپٹ وال یا پھر آپ کے گھر کا باؤنٹری وال یا پھر آپ کے گھر کا انٹرنل وال یا پھر ایکسٹرنل وال یا پھر کوئی بھی وال ہو آپ کے گھر کا ایک کام ہمیشہ کرنا ہوتا ہے آپ کو برک میسنری کے بعد آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ وہ ایسی کونسی ایک ذمہ داری ہے جس کو برک میسنری کرنے کے بعد پورا کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر وہ کام نہیں کیا جائے گا تو اس کا کیا ریسلٹ ہوتا ہے کہ جو مسالہ جو یوز کیا جاتا ہے برکس کے بیچ میں سو وہ مسالہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے وجہ سے پورے کے پورے دیوار میں پورے کے پورے برکس میں کرنک آنا شروع ہو جاتا آگے پیچھے سے سو وہ کام کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور وہ کیا کام ہے وہ کام ہے کیورنگ جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہو کہ کیورنگ کیا جا رہا ہے اور یہ جو برک میسنری ہے جس یہ کل ہوا تھا اور آج کیورنگ کی جاری ہے اور دیکھو مینموم ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے جو کی کیورنگ کرنا پڑتا ہے اس کو مینموم ٹو ٹو ٹری ڈیز تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے مطلب تین دن سے اگر کم کیا ہے تو مسالہ پھٹ جانے کا چانس ہے اور مسالہ پھٹ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پورے کے پورے برکس میں یا پھر پورے کے پورے وال میں کریک آ جائے گا آپ اس کو پٹی سے بھی نہیں بھر پاؤگے یا پھر آپ اس کو پرائمر پینٹ سے بھی نہیں بھر پاؤگے وہ ایسا ہوگا کہ آپ ابھی اس کو بھر دوگے آپ ابھی مال لو آپ نے فرش برک میسنری کیا ہے وہ ابھی فرشلی آپ اس کو بھر دوگے لیکن وہ ویٹ ٹائم کریک بڑھتا ہوا جائے گا کیونکہ ایک بار کوئی برک ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ لوڈ لینا کم کر دے گا تو اس کے وجہ سے کیا آگے پیچھے اور بھی برک ڈیمیج ہوتا چلا جائے گا سو اسی لیے سٹارٹنگ میں ہی جب آپ کا برک میسنری ہو تو آپ اس کو پراؤپرلی کیورنگ کر دینا جس کو کی سائٹ کے لینگویج میں ترائی بھی کہتے ہیں سو ترائی ضرور سے کر لینا ترائی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کیا بانڈ اچھی بن جاتی ہے برکس میں اور پھر اس کے بعد کریکس اپیئر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ضرور سے اس کام کو یاد رکھنا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر گرمی کے موسم میں آپ برک میسنری کا کام کر رہے ہو تو کم سے کم پاس سے چھ بار اس کی کیورنگ کرنا پورے دن بھر میں ٹھیک ہے اور اگر تھنڈے کا موسم ہے ونٹر کا موسم ہے جیسے کی ڈیسمبر یا فری جانوری کا منت چل رہا ہے اس ٹائم پہ کم سے کم دو سے تین بار کرنا دن میں ایک بار کر دینا پھر دوپہر میں اور ایک بار شام میں کر دینا اس کا موسمی لیول مینٹینڈ رہے گا اور گرمی کے دنوں میں دن میں دو بار دوپہر میں دو بار اور شام میں دو بار کر کے کیورنگ اس طریقے سے کمپلیٹ کر دینا اس کی جسے کی اپنا پروپر پرونڈ بن جائے برکس کے بیچ میں ٹھیک ہے سو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے دوستو یہ جو کیورنگ کی جو بات بتائی ہے میں نے اس کام کو ضرور سے فالو کرنا اپنے گھر کا برک میسنری کروانے کے بعد بہت ضرور ہی ہوتا ہے میں نے بتا ہی دیا آپ کو اور دیکھو اس کا ایک فائطہ یہ ہوتا ہے نا کی انیسیسری جو کریک آ جاتا ہے والز میں اس سے بچ جاؤ گے پر کریک کو پھر ریپیر کروانے کا جو پروسس ہوتا ہے تو اس میں جو مٹیریل اور جو لیبر کا جو خرچہ آتا ہے نا اس سے بچ جاتا ہے آدمی ٹھیک ہے تو ضرور سے کیورنگ کروانا سو امید کرتا ہوں دوستو کیورنگ کروانے کا کیا پروس ہوتا ہے اور کیورنگ نہیں کروانے کا کیا کونز ہوتا ہے آپ لوگ اس ویڈیو سے بلکل کلیر ہو چکے ہوگے ٹھیک ہے تو چلو اب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میرے اس ویڈیو کو شیئر کر دو خود بھی اس ویڈیو کو لائک کر دو اور ان کو بول دینا لائک کرنے کے لئے اور ضرور سے پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو میرے چینل پر آلیڈی بہت سارا انفرومیٹیف کانٹنٹ الگ الگ ٹاپک پر ڈالا ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہو اور بہت سارا الگ الگ ٹاپک میں ابھی لانے والا ہوں جیسے کی بیم پہ جیسے کی پینٹ پہ پٹی پہ اور پھر اس کے حد بی بی ایس پہ پھر فٹنگ پہ فانڈیشن پہ سب پہ میرا ویڈیو آنے والا ہے ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور چلو بے اگلے ویڈیو ملتے ہیں تو پھر کے لئے ہنکیو